السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لدداد رود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے صحاب پر جی عزیز دوستو آج ستمبر شروع ہو چکا ہے اور تین ستمبر ہے آفتے کا روز ہے اور آج کی تضا ترین اپ ڈیٹ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں نصر اللہ بھائی نے کل بھی بتا دیا تھا اسے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ کلام والی سائٹ پر جہاں سلاب نے بہت ساری تباہی پھیلائی ہے اور وہاں پر بہت سارا نقصان ہوا ہے وہاں پر ایک جھیل بھی نہیں بن کی ہے اگر آپ کلام والی سائٹ سے آتے ہیں تو پشمال سے لے کر بڑی کمر تک یہ سارا سین آپ کو نظر آئے گا اور اسے نصر اللہ بھائی نے تو بڑی کمر لیک کا نام دی ہے بڑی کمر جھیل کا نام دی ہے بڑی کمر ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں پر لینڈ سلیڈنگ ہوئی تھی اور تو سے کافی ذرا پتھریلا جو مواد تھا وہ دریا کے اندر آ گیا مین دریا اسواد کے اندر اور اس اندرہ اسواد کے پانی کو آگے سے ڈک لگا دیا یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ آگے سے بند کر دیا تھا تو اس بند کرنے کی صورت میں پیچھے پانی کی سطح انچی ہوئی اور وہی سلاب کی وجہ بنی پورے علاقے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادیہ تھی وہ ساری ختم ہو گئی تھی اور اس علاقے میں یہ ایک نئی جھیل کا اضافہ ہے آئے سنتے ہیں رسول اللہ بھائی سے وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات جت کرے گے کہ یہ کیا سینر کہاں پہ ہے اسلام علیکم پیارے ناظرین یہ آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت ہم کالام کی جو نیا لیک ہے بڑے کمر لیک اس پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ماشاءاللہ یہاں بہترین جیل جو ہے وہ بن چکے ہیں یہاں گرے جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ سبھی آبادی یہاں نہیں چھوڑتے تو یہاں آہ ان لوگوں کا ضرماش یہی جھیل بنیں گے آہ جی دوستو آہ اسی طرح یہ ہے کہ یہ آہ جو پڑے کمر جھیل ہے آہ یہ آتی ہے آپ کے پاس پشمال سے کچھ آہ کلومیٹر پہلے آئے گی اور آہ یہ سیم اسی طرح یہ جیسے للو سر جھیل ہے آہ اگر آپ نران کاغان کے ہوں یا نران کاغان جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جب آپ آہ جل کھٹ سے آگے بیسل سے آگے جاتے ہیں تو پھر لیفٹ سائٹ پر آپ کو سڑک کے کنارے ایک جھیل ملتی ہے لولو سر جھیل اسے کہتی ہیں اور یہ اب مڑگوی کمر جنسی جھیل ہے یہ اب سے پہلے تو ایسی جھیل نام کی چیز نہیں تھی یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ دریاء کا پانی بہت زیادہ ادھر سے کم تعداد میں ہو گیا یعنی کہ دریاء کا جو پارٹ کم چوڑا ہو گیا تھا اس لیے اس کے پیچھے پھر ساری جو وہ جگہ تھی اس نے پانی کی آہیٹ پکڑ لی اور پکڑتے پکڑتے پھر آگے وہ جھیل بنتی گی یہاں پر میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہم جھیلوں کو دیکھتے تھے جھیل سیفر ملوک ہوگی یہ دیگر جھیلے ہوگی تو ذہن میں ایک خیال ضرور آتا تھا کہ میں لولو سر جھیل پہ کیا تو میں نے میں نے سوچا کہ یہ جھیل کیسی بنی ہوگی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک طرح پارٹ تھے اور پارٹوں کے ساتھ ساتھ یہ جھیل بنتی گی اور اگر آپ نران والی سیٹ پہ وہی میں دوبارہ کہوں گا کہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک کافی لمبی یعنی کئی کلومیٹر لمبے آپ چلے تو ساتھ ساتھ جھیل آپ کے چلتی ہے تو یہی پر جب آپ سوات جایا کریں گے آپ نیکسٹ انشاءاللہ آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو پورے گاؤں مریہ میٹ ہوگے اور دوسری طرف اتنی خوبصورت جھیل کا وجود میں ہے نا اور یہ میرے رب کی قدرت ہے اور اس میں میں رب تعالیٰ کی حمدی بیان کر سکتا ہوں کہ واقعی وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہی یقتہ ہے وہی ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب ہمارا یقین مزید کامل ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے کہ پل بار میں اس نے ایک اور نئی جھیل کا اضافہ کر دی ہے ہم ڈیم بناتے ہیں پلیننگ کرتے ہیں انجینئرنگ کام ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کہیں ایک ڈیم بنتا ہے لیکن رب کی قدرت دیکھیں کہ اس نے بس ایک میٹ میں پوری جھیل کا وجود جنسیہ وہ قائم کر دی ہے اس جھیل کے بارے میں مزید بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے لیکن آج کی اس اپ ڈیٹ میں ہم نے آپ کو صرف اتنی بتایا کہ ایک تو آپ راستہ دیکھنے کے کلام روڈ جنسیہ وہ کچھ جگہ سے جو ڈیمج ہوئی ہے اور بہت زیادہ ڈیمج ہوئی ہے وہاں پر اس نے پل بھی ختم کر دی ہیں اور وہاں پر بلکل گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہے لیکن وہاں پر پلین روڈ بھی ہے یعنی کہ اگر آپ پشمال سے بڑی کمر ایک ایسی جگہ جہاں پر پیچھے بڑی کمر سے پیچھے زیادہ تباہی ہوئی اور وہاں پر روڈ بر دی ہے لیکن یہ آگے لوگوں نے خود اپنی یہاں ابھی بھی جو ہیں وہ فور بے فور گاڑی کا گزر ہے لیکن یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گاڑی نہ گزر رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ مزید بھی بتاتے چلیں گے کہ انشاءاللہ آنے والی ڈپ ڈیٹ میں کہ کلام روڈ پر کام جاری ہے انشاءاللہ بہت جلد فور بے فور گاڑیوں کے لیے ٹریک اوپن ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو اتنی تھی انشاءاللہ پھر کسی مزید ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر بھی کاب شاپ لگائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سوات میں زلزلے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں ہیں اور یہ ابھی بھی دیکھ رہی ہوں گے کہ آپ کی رائٹ سائٹ پر یہ جھیل ابھی بھی کانٹینیو ہے یعنی کہ جب پانی وہاں سے آگے بڑی کمر سے آگے بند بنایا ہے اور وہ وہاں پر روک گیا ہے تو پھر اس کے آگے یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سین کے آگے سار علاقے میں یہ پانی جن سے وہ گھٹھا ہو گیا ہے اب یہاں پر کل میں کمیشنر جن سے سوات ہے ان کے طرح سے بھی اور یہاں پر پہلے آرمی چیف صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ یہ جو غفلت بڑھتی گئی ہے کہ بادیوں کو بالکل دریا کے ساتھ بننے دیا گیا ہے ہوتل بنی ہے دیگر چیزیں بنی ہیں ان کو انکروجمنٹ کو ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے کاش کے دوزار دس کے جو سلاب تھا اس کے بعد یہ چیزیں بنی نہیں دی جاتی لیکن جو بھی گورنمنٹ تھی اس نے کیسے ان کو الاؤٹ کیا اور یہ کیسے ساری چیزیں ہوئیں یہ تو خیرانے والا وقت اتصاب کرے گا اور وہ نیوز چینل آپ کو بتاتے رہیں گے ہمارا اس چیز سے کوئی تلق نہیں ہے ہم نے تو ایک نئی چیز کا وجود جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے رائٹ سائٹ پر اس کا بتانا تھا کہ یہاں پر یہ ایک نئی جیل کا اضافہ ہوا ہے اور ایک خوبصورت وادی بن گئی ہے ایک خوبصورت ایک نئی جیل کا اضافہ ہوا ہے انشاءاللہ جب آپ نیکس ٹائم جائیں گے تو یہ ایک اچھا سپارٹ بن جائے گا لوگوں تھی یہ اب منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس جیل کا کہ کتنی لمبی طویل یہ کتنی لمبے جو کلومیٹر پر جنسا یہ پھیل چکی ہے اب اس جیل کے نزدیک دنی بھی جو عبادی ہے مجھے نہیں پتا کس کا سٹیٹس کیا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا یہاں سے لوگوں کو شفٹ کیا جائے گا یا کچھ یہ اب پشمال بزار کی طرف آگئے تو یہ بلکل پشمال کے بلکل پاس سے شروع ہوتی ہے ادھر سے اگر آپ دیکھیں ادھر سے بڑھوی کمر تک جاتی ہے یہ کافی لمبی جیل جنسی ہے اس کا وجود اب آج بن جکی ہے وجود آگیا ہے قیام ہو چکی ہے اب آندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا کچھ ڈولمنٹ ہوتی ہے یا کیا سین ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی دیکھیں گے کہ یہاں پر انہوں نے اس کو جیل کو توڑ رہا ہے پانی نکالا ہے یا جیل قائم رہی ہے اس کے آگے مزید اس کو سکیور کرنے کے لیے بند منایا گیا یہ تو انجینئر دیکھیں گے اور جو کچھ بھی اللہات ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہاں پر ایک بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ جہاں پر جن علاقوں میں تباہ ہوئی ہے وہاں تک ابھی تک ایک سیس حاصل نہیں ہے یہ تو لوگ پیدل چل کر آگے آگے تھے تو تب یہ آگے گھڑیوں میں گھوم رہی لیکن ادروائی تو آپ کو کلام سے بہرین تک ابھی تک بھی بیٹ میں کافی سریعی ایسی جگہیں کہ جہاں پر ابھی روڈ بن رہی ہے اور روڈ بننے کے بعد پھر یہاں تک ایک سیس حاصل ہوگی انشاءاللہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی روڈ کی ایک سیس بنے اور پھر ہمارا سفر ہوگا اور وہاں پر جو ہم اپنے طرف سے وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کر سکے انشاءاللہ ضرور کریں گے بہت سارے لوگوں کی کالے آ رہی ہیں بلکہ جی آپ ضرور چلیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو لے کے جائیں گے وہاں پر جہاں پر اصل میں تباہی ہوئی اور جو لوگ متاثرین ہیں اصل متاثرین تک پچانے کے لیے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے بلکہ جی آپ نے یہ جیل دیکھی انشاءاللہ نیکس بھی جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت پاکستان پائندہ بہت